جب یہ اپنی بیویوں سے فیزیکلی ملتے ہوں گے تب بھی اللہ اکبر بولتے ہیں کیا اس کو اس کوئیسن کے لئے ہاں خیر اب اس میں تو دعا ہے اللہ اکبر بھی بولتے ہیں ایک دعا بھی ہے بسم اللہ الرحمان الرحم اوزباللہ منہ شیطان رجم پڑھ کے وہ پوری دعا پڑھنی ہے سیکس کے پہلے کی بھی تو یہ یہ پوری ذہنی غلامی ہے اور یہ اس کا کوئی تعلق نہیں انسانی زندگی سے یہ ٹرک کے بتی کی پیچھے لگایا ہوا ہے سب کو بس اب یہ آپ کے پاس میں ہسپیٹلز میں جو حالت ہے تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل کی ہسپیٹل میں فلسطینی لوگوں کا علاج چل رہا ہے کتنے بیمار ہم نے کیا ہم نے کیا کتنے پلسٹینینز کا علاج ہم لوگوں نے کیا اچھا اور ابھی بائی دوئے اسمائل ہن یہ ہے نا جو کتار میں اس کی بیٹی ایک وی نے پہلے ہماری تیلوید کی گورنمنٹ کی ہسپیٹل میں بھرتی ہوگے گئی ایک مہنا ایک مہنا رہ کے گئی وہ ہسپیٹل میں سوچیے گا اور اچھے سے رہو کے گئے اس کو ٹریٹ کیا ہمارے ڈاکٹرز میں یہ حال ہے اور یہ ہم لوگوں کو مارتے ہیں ہم لوگوں کو ہمارے پوری جمعی اپنے اس سے کیا بولتے ہیں دنیا سے ختم ہونے کی دعا کرتے ہیں اچھا سر ہمیں یہ بات بھی بتائیے یہ لوگیں کوئی درود ابراہم کر کے کوئی آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں یہ کیے کہتے ہیں کہ بھائی جو آبرام کی سنتانہ ہیں اولاد ہیں وہ سخیرہ ہیں پھر یہ بارس کہاں سے آزاتا ہے کہ وہ دن آئے گا جب یہودی پتل کے پچھے رہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکل بلکل صحیح بات بولے آپ نے ابراہیم کی آل اور اولاد پر سلامتی اور درود بھیجا جاتا ہر نماز میں والا آل ایبراہیم بولکے ہم پورے پورے ابراہیم کی سنتانوں پر درود بھیجا جاتا ہے ان کی پوری آل اولاد ان کی نسلوں پر درود اور سلامتی بھیجی جاتی تو پھر تو یہودی بھی تو ابراہیم کی سنتان ہے نا ان کو کیوں پکڑ کے مارنا ہے آپ کو ان کو کیوں چنچن کے مارنا ہے آپ کو مسلم کمیونٹی میں ابھی یہ چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہٹلر نے جو کیا تو وہ بھی اسلام سے متاثر ہو کے کیا وہ چونکہ کریشن تھا لیکن وہ اسلام کو بہت مانتا تھا اور ایک اسلامی سکولر سے مل کے اس نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تو مطلب آپ کو یہودیو کہ نفرت نے ہٹل یہ بات صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں یہ بات بلکل صحیح ہے اور اس سمیں جو اٹمن امپائر تھا جو ترکی تھا اس کی سمپیتھی جو تھی ہٹلر کے ساتھ تھی اور یہ جو پورا ہولوکاست کا جو آئیڈیا ہے یا پھر یہ آئیڈیا کی یہ جو جیوز ہیں ان کو مار دینا چاہیے ان کو ختم کر دینا چاہیے یہ آئیڈیا کے جو آئیڈیلاغ ہیں جنہوں نے آئیڈیا دیا وہ سب ترکیس مولانا لوگ تھے جنہوں نے آکے یہ اس کو ملہ جو اس کے پیچھے جو ہر آدمی وہ ہچکچاہٹ ہوتی نا جان لینے کے لیے کسی کی وہ ہچکچاہٹ جو تھی جرمن لوگوں میں سے ان لوگوں نے نکالی ترکی کے مولاناوں نے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے اور یہ بلکل وہی ہو رہا ہے یہ آلیڈی تیہ ہے آپ تو بچ جریہ مات رو آپ کچھ بھی برا نہیں کر رہے یہ صحیح بات ہے قتل کو مخدس کرنے کے لیے ملہوں کو بلایا گیا مطلب ہٹلر کو بھی ہٹلر بنانے میں ملہوں کا بہت بڑا مائنڈ بنانے کا ان کی اصلاح کرنے کا کام ملہوں نے کیا ہے مطلب آپ کو یہودیوں کی نفرت میں ہٹلر کو گلوری فائی آج کر رہے ہیں لوگ کو اور جو شارٹس میں یوٹیوب پر فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ان کے جو ویڈیو چل رہے ہیں تو وہ ایک ویڈیو تو ایسا ہے کہ ایک اسرائیلی سائنیک نے چھوٹے سے فلسطینی بچے کا گلہ دبا کر ایسے پکڑا ہے اس کو کاندے سے اور ایک فلسطینی فوجی ہے وہ اسرائیلی بچے کو ہائی فائی دیتے ہوئے جا رہا ہے مطلب ہم کتنے ہم کتنا بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے اور اسرائیل کیسا بچوں کے ساتھ کر رہا ابھی بچوں کے ساتھ تو آپ نے بچوں کو جلایا کاٹا وہاں پر آپ نے ہاں اس پہ میں تھوڑا ڈاکٹر صاحب کا view جاننا ہے یا ان کے first hand information جو ہے ہم لوگ کے پاس تو third hand fourth hand ہے ان کی وہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پورا اگر آپ social media سے میں دیکھو twitter دیکھو یہ دیکھو سب جگہ ایسا ہو رہا ہے کوئی بھی اس کتلو گارت کی بات نہیں کر رہا جو پہلے دن ہماس نے اسرائیل میں کی بھاگ رہے ہیں کوڑے میں سے کھانا نکال کے کھا رہے ہیں اس کی سب بات ہو رہی ہے وہ جو پہلے دن جو کتلو گارت ہوئی جو دو سو ساٹھ لوگ اس فیسٹیبل میں تھے جن کو گولیوں سے بھون دے گیا اس کی کہیں جکر نہیں ہے کوئی بات نہیں کر رہا اس کی آپ کے اس پہ کیا رہا ہے نہیں وہ تو اب وہ بات ایسی ہو گئی کہ جیسا وہ اتیاس میں کبھی ہوئی گٹنا ابھی صرف یہ بتا رہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہم نے جو کیا وہ بھول جا رہے وہ بول رہے کہ وہ ہماس نہیں کیا بھئی وہ ہم نے تھوڑی کیا فیلسطینی لوگوں نے تھوڑی کیا وہ تو ہماس نہیں کیا وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہماس نے غلط کیا وہ تو آپریشن جو ہمیں ہمیں دوائے جا رہا اس کی ایک رییکشن ہے نیچرل رییکشن اور جو خراب ہے وہ صرف یہی ہے جو جو اب اجرائل کر رہا وہ جو اس دن ہوئا تھا پہلے دن اس کے کوئی جکر نہیں تھی اس کو ایک منٹ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں دیکھئے گا یہ بہت بڑے دکھ کی خبر ہے اس کو بار بار ایسے ایسے ڈسکسنی کیا جاتا ہے اس کے سارے ویڈیوز پڑھے ہوئے ہیں پورا 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 انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے اور ہمارے جو ہماری ایجنسی ہے جو ایک ارگنیزیشن جس کو زاکہ بولتے ہیں ان کا کامی ریلیزیس ارگنیزیشن ہے اس میں پندرہ سترہ لوگ جو ارثوڈاکس جیوز ہیں دھرم کی ہر بات فالو کرتے ہیں صرف وہ لوگ ہی لیے جاتے ہیں اس آرگنیزیشن میں اور وہ جو ہے جہاں جہاں بھی یہ مردر وغیرہ تیرر سٹیک ہوتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں باڈی کو لیتے ہیں اور وہاں کی جمین کو بلکل بلک وہاں سے آتے ہیں ان کے ویڈیوز دیکھیں اب ان کے کمنٹ سنیے اب یہ بات جو ہے نا کیونکہ یہ بار بار دوہران سے لوگ رو دیتے ہیں آج ہماری لیڈی ہے رینا پسکرنا بامبے کی ان کا ایک انٹریبو دیکھا ہم نے انہوں نے انٹریبو انٹریبو دیتے دیتے رو پڑی بچاری انہوں نے جیویش بامبے بگدادی جیوک فیمیلی میں ان کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے کسی انڈین سے شادی کی ہندو سے شادی کی جن کا نام ہے مسٹر پسکرنا اور وہ یہاں پہ بہت بڑا بزنس کرتی تھی تندور ریسٹرنٹ چلاتی تھی پورے اسرائیل میں ان کا اگر آپ انٹریبو دیکھو گے تو آپ بھی رو دو جو کہہ رہے ہو نا کہ بار بار یہ بات ہوتی رہے کہ بھائی کیسا ہوا کیا ہوا لوگ بھولے نہیں ہم لوگ آج ایک اس طرح سے ابھی آپ کو پتہ نہیں ہماری چل رہی ہے ہمارے پرائی منسٹر اور پرائی منسٹر کے جو دونوں کے پوری جنتہ ہو گئی کہ تمہارے رہتے ہوئے کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہمارے کے اوپر جو ایک چاہیے تھا انہوں نے نہیں لیا ایک پرائی منسٹر اور یہ تین دن پہلے ایجپٹ سے بھی خبر آئی تھی کہ ایجپٹ ہونے والا ہے اور ایجرائیل کے رائٹر نے تین دن پہلے باقعید لکھا بات یہ بھی پتہ لگی ہے انہوں نے اتنا پیس میں یہ بولوں گا انٹیل کی آپ بات کر رہے میں اس پہ کچھ بولنا چاہتا اس سے پہلے میں ڈاکٹر گرگ صاحب کو سواگت کرتا ہوں سر آداب نمستے سر ویلکم گرگ صاحب ڈاکٹر عبدال جی اور ڈاکٹر مطلب کم سے کم بھارت میں جو کم سے کم ہندو ہیں یا ایکس مسلم ہیں ان کا دل بلکل سینے سے پھٹ کے باہر آنے والا ہو گیا جو انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے اتنے سالوں سے دیکھا ہے خود پہ اتیачار سہیں ہیں تو کم سے کم بھارت میں ہندو وں کی تو کم سے کم زیادہ تر ہندو جو ہیں پورے پورا اس ریل کے ساتھ کھڑے ہیں جو بھی چل رہا ہے جو بھی کافی دگی گھڑی ہے ہم نے بتایا نا آپ کو بہت بری طرح سے ڈس رپڈ ہیں ہمارے رو شایر جس کو میر بولتے ہیں ان کا لڑکا بھی پلیسٹین ان لوگوں نے حماس کے ٹرور اس نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور ہمارے ہاں کے چار سات بچے اور ان کے ساتھ ہیں کیونکہ چاہیے رہتی ہے تو وہ خود بلاتے ہمیں invite کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور اب جیسے ہم اس نے بلائے تو ہم آ گئے بات کوئی اور چینل والے لوگ بریفنگ لے لیتے یہ ہماری life ہے duty پہ جاتے ہیں duty پہ نہیں جائیں گے تو پیشن سفر کریں گے اور پھر اپن کو بھی تھوڑی آبک ہونا چاہیے نا تو اس لئے بس یہ ہماری life ہے سونا ٹیلیویزن دیکھنا سب بند ہو گیا سب بند ہو گیا normal life ہے ہی نہیں وہاں پر جان بچانے کے بارے میں ہمیشہ سونچتے رہنا ہے کہاں سے گولی چلے گی اٹیک ہوگا ہے نا ہم گن لے چلتے ہیں بلکل یہ سیفٹی کے پورے گن جو ہے نا لوڈیڈ رہتی ہے مطلب آپ کو اس کو لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیمبر میں رہتے یہ بس نکال کے شیوٹ کرنا ہے اور یہ گورنمنٹ کا آرڈر بھی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ کر سکتے ہیں دوسروں کے بھی مدد کر سکتے ہیں تو یہ اس لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایسا کوئی پہلے بار نہیں ہوا ہے ہماری لائف میں ہماری لائف دوسرے دنیا کی لائف والوں سے الگ ہوتی ہے تو لیکن یہ جو بچوں والا جو معاملہ ہے نا یہ بہت وہ جرہ اس دن اوبر لوڈ ہو گیا تھا اب تیل ایس دو اور اس کے تیل ایس ہوس پورا لوڈ لے لیا ہماری ہوس کوئی پروبلم نہیں ہمارے ڈاکٹر چلے گئے ہیں جو ینگ لوگ ہیں وہ بارڈر پر چلے گئے ہیں باقی کہ یہاں کے لوگوں کا کام ہم مشینری ہیں جو بھی چاہیے سب ہے ہمارے پاس ڈاکٹر ساب آپ جو انٹیل والی بات بتا رہے تھے تو انٹیل میں آپ کو پچھلے دو سال سے انٹیل میں یہ انپوٹس مل رہے تھے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے لیکن یہ شاتر لوگ ہے کہ یہ تین الگ الگ سیٹ اپ بناتے دو ڈمی سیٹ اپ رہتے جس کی جانکاری آپ کے انٹیل تک پہنچ جاتی کہ ایسا ہونے والا ہے ایک اور انٹیل سیٹ اپ رہتا دو ڈمی سیٹ اپ رہتے نہیں سر چیزوں کے ساتھ نہیں اس میں کیا ہوا سر یہ دیکھئے کہ ہم آپ کو اس سلمان نام کی جو چیز ہے نا وہ اس نے احسان فرموس ہوتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے کیا کیا جو یہ دونوں جن ہمارے پرائی منسٹر اور دیفنس منسٹر وہ بہت اچھے دوست ہیں اور دیفنس منسٹر ہیں جن کا نام ہے وہ پوری طرح سے لیپٹسٹ ہیں اور وہ مسلم کو اور عرب مسلم کو خماس کو سب کو سپورٹ کرنا چاہتے انہوں نے کیا کیا پچھلے ایک دو سال میں انہوں نے بہت سارا پیسہ دینا شروع کر دیا ہے خماس کو یہ جو اور کہاں سے آتا تھا یہ پیسہ یہ پیسہ آتا تھا کتار سے اچھا کتار والوں کو ہماری طرف سے یہ پیسہ جا رہا ہے یہ بھیج دیں کوئی دوسری کنٹری سے اتنا زیادہ ایجپ سے نہیں آسکتا سعودی عربیہ سے سماندھ بننے والے تھے وہ بیک فائر کر گیا ان کا پلان اس کی وجہ سے ایران چائنا رسیہ اور اوباما یہ ان کا پلان تھا اس کو کرنے کا تو کیا ہے انہوں نے ایک تو پیسہ دے دیا بہت پیسہ آگیا خماس کے پاس تو انہوں نے یہ جو اس کی ٹرینننگ ایکوپمنٹ سے سب خرید لے اس کے بعد جو دوسرا انہوں نے کیا ہمارے پرائم منسٹر نے بیس ہزار لوگوں کو یہاں پہ جو یہ جہاں مگالتے میں آگئی دونوں ڈیفنس منٹر اور پرائم منسٹر کے چلو یار ہم پیسہ دے رہے لیکن یہ تو احسان فراموس لوگ ہیں جیسے یہ تیار ہوئے ان کی جو اپ ڈیلی آتے تھے یہ ان کو موسیق فیسٹیبل ہو رہا ہے ان کو کیا معلوم تھا کہ جو ہمارے کسانی کھتی کسانی جو گاؤں ہوتا ہے اسے کہاں لوگ کہاں کیسے رہتے کیا رہتے انہوں نے کیوں جا کے سیدھا گولیاں چلا کے ایک ٹین منٹس میں ہی کتنے لوگوں کو مات ڈالا میوز ٹین منٹس میں ہی انہوں نے کم سے کم ڈیڑھ سو لوگ کو مات ڈی اچھا اور وہاں پہ کسی کے پاس بندوق نہیں جب ایسے کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو ہم لوگ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں شادیوں میں ہم لوگ جاتے ہیں تو کن سے کم ڈیڑھ سو لوگ رہتے ہیں تو ڈیڑھ سو لوگ کے پاس پچاس لوگ کے پاس رائی پل رہے گی اور کن سے کم باقی سترہ سی لوگ پاس ریوالور رہتی ہیں تو یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں اور یہ سارے کے سارے جو میز فیسٹیبل میں آنے والے لوگ جو تھے نا وہ پورے پورے سیکلر تھے کوئی جرمنی سے آرہا ہے کوئی امریکہ سے آرہا ہیں اور ان کو جرمن اور امریکہ سے آنے والے لوگوں کو گن لینے کی کیا مطلب اچھا اور اس دن بہت بڑا تیوار بھی تھا دو تیوار تھے ایک تک چلتا رہا اور ساڑھے چھت سات بجے یہ اٹک کے بعد ہی ختم ہو تو یہ جو ہے نا دیکھئے گا اب کیا ہوگا وہ جو بیس ہزار لوگوں کا گیٹ ایک سپیشل گیٹ تھا وہ گلائیڈر فلائیڈر سے آئے وہ لیکن پیدل آنے والے لوگ بھی ان کو یہ معلوم تھا ان کی لوکیشن کی اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں کیونکہ بیس ہزار لوگ کی ڈیلی آرہ جا رہے ہیں وہ بتا دیتے ہیں اور جو بھی پلیسٹینیا نے اسرائیل میں آگے کام کرتے فوٹو لینا ان کو لاؤ رہتا ہے اور کیا ٹرائیڈ میں گئے فوٹو لے لی کس کو پتا کہ یہ فوٹو لے رہا کیا کر رہا ہے وہ فوٹو لے جا کے انہوں نے پوری ٹرائرز کو دی اتنا یہ سٹیک ہو ہے اٹیک دو دو انٹیل میں پہلے انہوں نے دو میں انٹیل ہو اور اس کے پاس میں انفرمیشن آنا وہ ڈیٹا گیدر ہو نا یہ فائدہ کم دیتا نقصان زیادہ دیتا ہے کیونکہ انٹیل دینے والی ایجنسی کا کام یہ رہتا ہے کہ ہر چھوٹی سی چیز کو آکے بول دیتے کہ یہ ہونے والا ہے اس طریقے سے وہ اس طرح کے حالات ہو رہے اور یہ حادثہ ہو سکتا وہ بول دیتے رائٹنگ میں چیز آ جاتی اب اگر وہ ہو جاتا ہے تو دیکھو جی ہم نے تو آپ سے کہہ دیا تھا اور اگر نہیں ہوا تو اس کا ہم نے آپ کو پہلے چوک نہ کر دیا تھا آپ لوگ ستر تھے اس لئے نہیں ہوا دونوں کری دیتے والوں کو ہے تو زیادہ انٹیل جو نقصان ہوتا یہ نقصان ہوا یہ موسیق فیسٹیویل میں جو ان کا آنے والا انٹیل ہے وہ بھی ڈمی ہے ایسی انہوں نے situation پیدا کی اور میری اپنی سمجھ یہ ہے کہ اچھا انٹیل پرفیکٹ انٹیل جو ہوتا تو یہ سرکاری ایجنسیوں کے پاس نہیں ہوتا یہ انڈر ورل کے لوگ یہ پابلو اسکوبار اس طرح کے لوگوں کے پاس جو انٹیل ہے وہ ایک رہتا اس میں غلط انٹیل دینے والے ذمہ داری انٹیل ان کے پاس دیتا اور سرکاری آفس تو چاہے کسی بھی دیش کی سرکار سرکار کام کا یہ تاریخ ہوتا ورنہ اتنی بڑی بات ہو گئی اور اس کو سیریس نہیں لیا گیا یہ افسوس کی بات ہے نا دیکھ اس میں بہت مشکل پڑے گا ان کو دونوں جن کو اب جب بہت ختم ہو جائے جب جو انالیسس ہوگا اس میں ان کو بہت مشکل جائے جواب دینے کے لیے جنتا کو جنتا بلکل وہ ہے ان کی حالت خراب ہو جائی گی آگے جو اس کے بعد جو انالیسس میں جب آئی گی بات کیونکہ تو پوری 90 100% لیٹریسی ہے نا اسرائیل میں سب لوگ سمجھتے ہیں کیا کیا انہوں نے اور پتہ نہیں انہوں نے اتنی کھلی چھوٹ کیوں دے دی سب سے جال لوگوں کا گصہ ہمارے پرائن انڈرین منسٹر کے اوپر آرہا ہے کہ آپ نے خماس کو اتنے کیوں لیا آپ کیا سمجھ گئے آپ نے پیسہ بھی دیا اور یہ بھی ہوا وہ بھی اٹیک ہو گیا تو یہ جو ہے نا عویدو کو کیا ہوتا ہے آٹھ دس دن میں آبید دس دن تو نہیں شاید یہ تھوڑا لمبت چلنے والا ہے کیونکہ جو گراؤنڈ کا جو ہے کہلے تو ہمارے بچوں کو دیکھنا ہے تیرریسٹ ہیں یا تو اوپر بھیجنا ہے بہت تروروں کے پاس یا پھر ان کو آرسٹ کرنا ہے اور ویسے کافی مل چکا ہے جنہیں آرسٹ ہوئے ہیں نا ان سے کافی آرمی اور گورنمنٹ یا کوئی بھی اپنا جو میڈیا ہے وہ کوئی ڈسکلوز نہیں کر رہا ہے کافی کلوز ملے ہیں ان کو کیا ہے کیا situation ہے اور ہماری خیال سے انہوں نے تو یہ بھی پتہ لگا لیا کہ اپنے terrorists یہ جو بندی بنائے ہوئے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں I think they are waiting for some more time maybe کل تک ہو جانا چاہئے ground offense اگر کل نہیں ہوگا تو پرسو تو ہو ہی جائے گا صبح سے ہو گا پرسو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ خالی کروارے یا ان کو جو ultimatum دیا ہے کہ آپ یہ جگہ خالی کر دو تو یہ کتنے لاکھ لوگ ہیں جو جگہ خالی کرنے والے ہے تو ان کو کہاں جانا ان کو کس جگہ بھی جانا ان کو most of them سب سے زیادہ لوگ ایجپٹ جا رہے ہیں ایجپٹ نے بارڈر بند کیا ہویا اس کے لیے بہا پہ اور میں بھی آم رونگ نہیں تو ان کو کیا کر رہ جو نورت کا جو گازا ہے وہ رکھ رہے ہیں ان کو نورت کا جو گازا ہے جہاں انہوں نے تھوڑا بھو لیا لیمنا نے انکار کر دیا یہ لوگوں کو لینے سے پھلیس ایجپٹ نے بھی بارڈر بند کر دیئے تو اب یہ میری سمجھ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جائیں گے کہاں کتنے سارے لوگ ایک ساتھ دیکھئے گا سر کیا ہے اب ان کو بہت بھاری پڑے گا کیونکہ ان سے پوچھا گیا بیچ میں کہ جب انہوں نے یہ ایک دو دن جب پورے سب لوگ ڈپریشن میں چلے گئے نا اسرائیل کے لوگ گصہ بھی آگئی دکھ بھی ہو گیا اس دوران ان سے پوچھا ہم بھوکتے ہم بھوکتے ہونا ہے کئی لوگوں کے ایسا بھی کمنٹ آیا ہے کہ حماس کے جو پلیسٹین وہاں جو رہتے نا وہ لوگ سپورٹ رہیے اس لیے اب ان کو کوئی لینا نہیں چاہتا کیا کہیں گے آپ ڈاکٹر سار اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ مجھے سوپر تھنکس اور پیٹریون کے ذریعے سپورٹ کیجئے ہمارے کام کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور آل نوٹیفکیشن کے لیے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ساری نوٹیفکیشن ملے شکریہ خدا حافظ